الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ محترم بذرگو بھائیو اور پردان شیماؤ اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر سکون کی جگہ ہوتا ہے جہاں ایک آدمی دن بھر کی تھکاوٹ سے چور ہو کر جب آتا ہے تو آرام کرتا ہے اور سکون کی زندگی حاصل کرتا ہے اللہ تعالی نے اس نعمت کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا واللہ جعل لکم من بیتکم سکانا اللہ تعالی نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے جائے سکون بنایا ہے لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ اینٹ اور گارے سے بنے ہوئے گھر میں سکون نہیں آتا گھر کی تزعین و آرائش سے سکون نہیں آتا مال و دولت کی زیادتی سے سکون نہیں آتا سامانِ عیش و عشرت سے گھر میں سکون نہیں آتا بلکہ اس سے تو ٹینشن بڑھتا ہے اصل سکون دین کی وجہ سے آتا ہے اصل سکون اسلام کو فلو کرنے کی وجہ سے آتا ہے دین ہماری مجبوری نہیں بلکہ ہماری ضرورت ہے ایسی ضرورت کہ اس کے بغیر ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کیا ہے آنکھ ایک نعمت ہے بہت بری نعمت ہے زبان نعمت ہے بہت بری نعمت ہے اولاد نعمت ہے بہت بری نعمت ہے صحت نعمت ہے لیکن یاد رکھیں یہ ساری کی ساری نعمتیں وقتی ہیں چند روضہ ہیں دنیاوی زندگی کی نعمتیں ہیں آنکھ بند ہوتے ہی ان ساری نعمتوں کی اہمیت چاہتی رہے گی لیکن ایک نعمت وہ ہے جو دنیا میں سکون فراہم کرتی ہے اور آخرت میں نجات دیتی ہے اور یہ نعمت دراصل نعمت اسلام ہے گویا کہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اسلام کی نعمت ہے اگر یہ نعمت گھر میں ہے تو الحمدللہ سکون کی زندگی حاصل ہوگی اگر اس نعمت سے محروم ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے اسی لئے اللہ تعالی نے اس نعمت کی نسبت اپنی طرف کی آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے اس دین پر عمل کرنے میں ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی یہ کون سی زندگی ہے یہ ایمان کی زندگی ہے یہ اسلام کی زندگی ہے یہ توحید کی زندگی ہے یہ قرآن کی تلاوت کی زندگی ہے یہ نماز کی زندگی ہے یہ ذکر کی زندگی ہے یہ اللہ والوں کی زندگی ہے مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ اس کے لئے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ گھر جب آباد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دیکھیں جب گھر آباد ہوتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں سکون ملتا ہے سورہ الروم آیت نمبر اکیس میں اللہ فرماتا ہے وَمِن آیاتِهِ اَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفِسِكُمْ أَذْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا اللہ کے وجود کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہاری جن سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو جب گھر آباد ہوتا ہے تو عجیب طریقے سے گھر پرسکون ہوتا ہے اور ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے بلکہ حقیقی محبت حاصل ہوتی ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور علامہ علوائی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے لم یور للمتحاب بین مثل النکاح محبت کرنے والوں میں نکاح کے جیسے دو محبت کرنے والے کہیں نہیں دیکھے گئے تو سب سے بہترین جو محبت کرنے والے ہوتی ہیں وہ شادی کے رشتے میں جرنے کے بعد وہ محبت ہوتی ہے اور جب گھر آباد ہوتا ہے تو اس محبت کا مدہ ہمیں ملتا ہے بلکہ دین اور اخلاق کی بھی حفاظت ہوتی ہے ہمارا دین سدھر جاتا ہے ہمارے اخلاق سمر جاتے ہیں سی بخاری اور سی مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلی تذوج اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو کوئی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے شادی کر لے فینہو اغرد للبسر و احسن للفرج کیا فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے نگاہیں پست رہتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور گھر جب آباد ہوتا ہے تو اس گھر میں نیک اولاد تربیت پاتی ہے اس گھر میں نیک اور صالح نسل پرورش پاتی ہے جو قوم اور سماج کے لیے نیک فال ثابت ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ ہم ہم اپنے گھر کو تباہی سے کیوں بچائیں کیا ضرورت ہے اپنے گھر کو تباہی سے بچانے کی تین اجوہات کی وجہ سے گھر کو بربادی سے بچانا ضروری ہے پہلے نمبر پر اس لیے ہم اپنے گھر کو بربادی سے بچائیں گے کہ ہم مرنے والے ہیں اور اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے بلکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو پچاسی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اصل میں وہی کامیاب ہے تو اصل کامیابی اخروی زندگی کی کامیابی ہے اس لیے ہمیں اپنے پیاروں کے بارے میں دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے دنیا کے حوالے سے ہم فکر مند ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ فکر مندی آخرت کے حوالے سے ہونی چاہیے کیونکہ دنیا تو چند روضہ ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی دن لگی اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالی نے گھروں کو تباہی بربادی سے بچانے کا حکم دیا ہے سورہ تحریم آیت نمبر چھے میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچالو اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں اس پر سخت دل فرشتے مخرر ہیں اللہ ان کو جس کام کا حکم دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ کے حکموں کو بجال آنے میں لگے رہتے ہیں اب آپ غور کہیں کہ گھر میں اگر آگ لگ جائے تو کیا ہم اپنے بچوں کو گھر میں سوتے ہوئے چھوڑ دیں گے قطعا نہیں بلکہ ہم جیسے بھی ہوگا چلا کر کے اٹھا کر کے کیسے بھی کر کے ہم اپنے بچوں کو گھر سے نکالیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے آگ میں جل جائیں لیکن ذرا ہمیں بتائیے دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ ستر گناہ زیادہ ہے فکر مندی اس آگ کے حوالے سے زیادہ ہونی چاہیے یا جہنم کی آگ کے حوالے سے زیادہ ہونی چاہیے اس آیت کے ذمن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرو اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لو اس طریقے سے جہنم سے رقاوٹ بن جاؤ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں علمو انفسکم و اہلیکم الخیر و ادبوہم کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ بھلی چیزیں خود سیکھو اپنی فیملی کے افراد کو سکھاؤ اور انہیں عدب کی تعریم دو تو سب سے پہلے خود کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے قو انفسکم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اللہ کے عوامر کو بجا لانا ہے اور اللہ کے نواہی سے بچنا ہے اور اسلام نام ہی ہے اطاعت کا گھر کو تباہی سے بچانے بربادی سے بچانے کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ صرف اپنی اصلاح کافی نہیں ہے بلکہ کل قیامت کے دن ہم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہونے والی ہے ہماری اولاد کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے گھر کے سارے افراد کے بارے میں ہم جواب دے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سعی بخاری اور سعی مسلم کی یہ روایت ہے مَا مِن عَبْدٍ يَسْتَرِعْهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتْ يَوْمَ يَمُوتْ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ جس بندے کو ہی اللہ تعالی نے کسی کا نگرہ بنایا اور اس نے ان کے ساتھ خیانت کی تو اللہ رب العالمین نے ایسے انسان پر جنت کو حرام ٹھارایا ہے اور سعی بن حبان کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ اما اس طرعہ اللہ تعالی ہر نگہبان سے پوچھنے والا ہے اس کے ماتحتوں کے بارے میں احفظ ذالک ام بیع کہ اپنے ماتحتوں کی انہوں نے حفاظت کی یا ان کو برباد کر دیا حَتَّى يُسْأَلَ الرَّجُلْ اَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ یہاں تک کہ ایک انسان سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے افراد کے بارے میں اس لیے ہمیں اس بات کے لیے فکر مند ہونا ہے کہ ہمارا گھر برباد نہ ہو جائے ہم اپنے گھر کو بربادی سے بچانے کے لیے سنجیدہ کوشش کریں اور اس لیے بھی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمیں تب ہی فائدہ پہنچائے گی جبکہ ہم ان کو دین کی تربیت دیں گے قبر میں تب ہی وہ کام آئیں گے جبکہ ہم نے اپنے گھر کے افراد کو دین سکھایا ہوگا اس لیے یہ سہی مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس سے عمل کا تعلق کٹ جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے صدق جاریہ علم جس سے فائدہ پہنچایا جائے اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے تو یہ اصل میں بنیاد ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے اگر ہم نے اپنے بچوں کو نیک نہیں بنایا تو مرنے کے بعد کی زندگی میں یہ ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے آج ہمارا حال کیا ہے ہم ترقی کر رہے ہیں بہت آگے برتے جا رہے ہیں تیز رفتاری ہے لیکن جانب منزل نہیں منزل کی طرف نہیں ہے یہ تیز رفتاری منزل سے بھٹک کر کے ہے اور اگر منزل سے بھٹک کر کے تیز رفتاری دکھا رہے ہیں تو اس کا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اگر ہم اپنے بچوں کی اصلاح کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں تو ہماری مثال اس انسان کسی ہے جو اپنے بیٹے کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہے اپنی خودکشی کا خود ذمہ دار ہوگا قطعا نہیں کوئی بھی اقل مند باپ ایسی بات نہیں کہتا بلکل ویسے ہی اگر ہم اپنے گھر والوں کو اپنے سامنے میں برباد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ان کی دینی تربیت نہیں کرتے اپنے گھر کی بربادی کا سامان فراہم کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے گویا کہ اپنے گھر والوں کو سوسائیڈ کے لیے آمادہ کیا ہے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سماج کو مثالی سماج بنا دے اور ہمارا گھر جنت نظیر بن جائے آمین وَسَلِلَّهُمَا عَلَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ اجمعین آمین